ہمارے سواست کے لیے ہری سبزیاں بہت فائدے مند ہوتی ہیں شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہری سبزیاں ایک طرح سے عوشدی کا کام کرتی ہیں اس میں کئی طرح کے پوشک تدو وکھنیجوں کا شما بیش ہوتا ہے شریر کو سواست رکھنے میں ہری سبزیوں کا مہدوپون یوگدان رہتا ہے مسالے دار سبزیوں کے مقابلے ہری سبزیاں عدک پربابی ہوتی ہیں یدی آپ اپنے آہار میں نیامت روپ سے ہری سبزیوں کا سیون کرتے ہیں تو کئی طرح کی گمبیر بیماریوں سے خود کا بچاو کر سکتے ہیں ہری سبزیوں کے فائدے کی بات کرے تو بزن کم کرنے میں ہردہ روک کینسر کولیسٹرول کم کرنے میں اچھ رکت چاپ آدھی کی سمسیاں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ہری سبزیوں میں کئی طرح کی سبزیاں شامل ہیں جو الگ الگ رنگی کی ہوتی ہیں آہار میں ہری سبزیوں کو روزانہ شامل کرنا چاہیے کیونکہ شریر کو اچھی ماترہ میں پروٹین پرابت ہوتا ہے اس میں اچھی ماترہ میں ویٹامین فائیور اور کھنیج پائے جاتے ہیں اور کم ماترہ میں کیلوری پائی جاتی ہے ہمارے شریر کے لیے ہری سبزیاں بہت فائدے مند ہیں تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں ہری سبزیوں کے مہدوپون فائدے تناو کی سمسیاں ہونے سے شریر میں کئی طرح کی سمسیاں ہو سکتی ہیں ہری سبزیوں میں بھرپور ماترہ میں پوشکتت وہ ہوتے ہیں جو تناو کو روپنے میں سہائک ہوتے ہیں ہری سبزیوں کے ساتھ ویقتی کو روزانہ ویعیام کرنا چاہیے اس سے تناو دور کیا جا سکتا ہے ہری سبزیوں میں اچھ ماترہ میں فائیورز ہوتے ہیں جو بھوک کو نیندرت کرتے ہیں بزن کم کرنے کے لیے اپنے ڈائٹ میں ہری سبزیوں کو شامل کریں جن لوگوں کو بار بار بھوک لگتی ہے ان کو ہری سبزیوں کا سیون کرنا چاہیے ہری سبزی میں کالوری کم ہوتی ہے جو وسا کو بڑھاتی نہیں ہے اور بزن کو سنتولت کرتی ہے ہری سبزیوں میں اچھ ماترہ میں فائیورز کے ساتھ انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں شریر میں انینترت کوشکہ کو نشت کرنے کے لیے ہری سبزی بہت فائدے مند ہوتی ہیں یدی آگے کینسر کی خطرے سے بچاف کرنا چاہتے ہیں تو ہری سبزی کو آہار میں شامل ضرور کریں یدی کسی کو گمبیر کینسر کی سمسیہ ہے تو گھرے لوپائے کی جگہ چکتسک سے سمپرک کرنا چاہیے ہردے کو سوست بنانے کے لیے ہری سبزیوں کا سیون کرنا چاہیے گہری اور ہری رنگ کی پتے دار سبزیوں میں لیوٹن ہوتے ہیں ہردے سوست کے لیے آہار میں ہری سبزیوں کو ضرور شامل کریں میٹابولزم کا مجبوط ہونا مطلب شریر کا سوست ہونا ہوتا ہے ہری سبزیوں میں اچھ ماترہ میں فائیور وائیرن ہوتا ہے جو کہ میٹابولزم میں صدھار کرتا ہے شریر میں لال رکھت کوشکاؤں کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے کھون کی کمی کو دور کرتا ہے میٹابولزم مجبوط ہونے پر پیٹ سے سممند سمسیاؤں کا جوکھم نہیں ہوتا ہے روک با سنکرمان سے لڑنے کے لیے شریر کی روک پرتیرودک چھمتہ مجبوط ہونا بہت ضروری ہے ہری سبزیوں میں ویٹامین وخنیج ہوتے ہیں جو کی روک پرتیرودک چھمتہ کو مجبوط بنانے میں مددگار ہوتے ہیں یدی آپ اپنی روک پرتیرودک چھمتہ کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں تو آہار میں ہری سبزیوں کو شامل ضرور کریں موسیقی